بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھن شیف مائیسل فنی برحمان آج بلوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کرسپی فرائس کی ریسپی بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے پر بہت مزے کے بنتے ہیں آپ انہیں چائے کے ساتھ انجوائی کیجئے کیچپ چٹنی لگا کر یا آپ چاہے تو دال جاول کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ اسے پلاو اور بریانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو سنڈیز کو کیونکہ بابا کا آف ہوتا تھا تو امیوزن کچھ نہ کچھ سپیشل بناتی تھی اور اسے سپیشل کے ساتھ یہ فرائس مسٹ ہوتی تھی تو میں نے سوچا چیوں نا چائلھوڈ میموریز کو دوبارہ سے ریفرش کیا جائے انجوائی کیا جائے اور یہ ڈش تیار کی جائے دو عدد میڈیم آلو لے گئے تھے میں نے اور اسے میں نے تھنلی سلائس میں کٹ کر لیا تھا جو فنگر چپس کا سائز ہوتا ہے اس میں پھر میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سائز کیا تھا چپس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھن سائز میں میں نے اسے کٹ کر لیا تھا واش کر کے پانی میں رکھ دیا تھا در میں نے اس کا پانی ڈرین کر کے ساری فرائس کو اس باول میں نکال لیا ہے سپائسز آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں ون ٹی سپون لے لیا ہے چاٹ مسالا ون ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا یہ بھنا ہوا نہیں ہے جس کٹا ہوا ہے اور دو پنچ لے لیا ہے میں نے کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی بل سپون لے لیا ہے ہم نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون لے لیا ہے ہلدی پاوڈر ون ٹی بل سپون لے لیا ہے نمک آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ جیسا آپ پسند کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں 3 ٹی بل سپون ہم نے یہاں پر بھر کے لے لیا تھا بیسن جو کہ کوٹنگ میں ہمیں ہلپ آؤٹ کرے گا اور اسی کی وجہ سے چپس پر کرسپی ٹیکسٹور آئے گا تو چلیے جنب پروسس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم تمام سپائسز کو آلو میں شامل کر لیں گے جو ہم نے فرائز کٹ کی ہیں اس میں تمام سپائسز کو ڈالا then آپ ہاتھوں کی مدد سے یا آپ سپون کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیجے تاکہ پراپرلی جو ہے وہ آلووں پر ہمارے سپائسز جو ہے وہ کوٹ ہو جائے تو ہمیں جھڑ پر جلی جلی سے کوٹ کر لیتے ہیں evenly اچھے سے سپریڈ آؤٹ کر کے آپ چاہے تو اس پروسس کے لیے ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سپون یوز کیا ہے once جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا then ہم اس میں بیسن شامل کریں گے پر اکھٹے پورا 3 ٹیبل سپون نہیں ڈالنا ہے پہلے آپ ہاف ڈالیے then آپ ہاف ڈالیے تو یہاں دیکھیں میں نے ہاف اس میں شامل کر لیا ہے یہاں ہاف میں نے روک لیا تھا ہم پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ویجیٹیبلز میں یہ کالیٹی ہوتی ہے کہ وہ خودی پانی جو ہے وہ ڈسچارج کرتے رہتے ہیں تھوئی تھوئی دیر بعد اور سپیشلی اگر ان میں سالٹ پر جائے تو پھر تو بہت ہی ایزیلی ان سے آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں تو جب آپ اس میں بیسن کوٹ کریں گے تو کیونکہ آلو میں سے بھی پانی ڈسکارٹ ہو رہا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی خودی اس پر سٹکی سا کوٹ ہو جائے گا تو یہاں دیکھئے آرام سے ہمارا دیر چمچ جو ہے وہ آلووں پر سٹک ہو چکا ہے اب ہم مزید دیر چمچ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے بہت ہم جس ٹیلنگیوں کہ زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ اب اگر اس کو تھوڑے دیر رکھ دیں گے تو یہ اگدام رنی ہو جائے گا اور پروپرلی کوٹ نہیں ہوگا تو یہاں آپ دیکھئے یہ کافی حد تک کوٹ ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پر ہم یہاں بار ون ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے تاکہ تھوڑا بہت جو ہمارا میدہ جو بیسن جو ہے جو رہ گیا ہے وہ اچھے سے اس پر کوٹ ہو جائے اور تھوڑا سا جو ہے ہمارا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لکوٹ ہو جائے تاکہ اچھے سے پروپرلی آلووں پر کوٹ ہو سکے اگر یہ تھک تھک سا چنکس میں پیسٹ ہو جائے گا تو وہ تیکسچر اور وہ تیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا جو کرسپری فرائز میں ڈیولپ ہونا چاہیے ون ٹیبل سپون اور شامل کر لیں گے پانی تاکہ اس کا تیکسچر ہم ویسا بنا سکیں جیسا ہمیں درکار ہے تو یہاں دیکھئے اس کو اچھے سا ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے لیکوٹ ہو چکا ہے ہمارا بیٹر اور یہ پروپرلی آلووں پر بہت اچھے تاریخے سے مکس ہو رہا ہے ابھی بھی ایک جہاں جو تھوڑا بہت تھکنیس ہے تو ہم اسے فر آبا 5 مینٹ ریسٹ پر رکھ دیں گے تو یہ آرام سے پروپرلی پانی جب آلو رسکارٹ کرے گا تو یہ پروپرلی کوٹ ہو جائیں گے تیل کو میں نے میریم فلیم پر اچھے سے گرم کر لیا تھا اچھا ڈالنا اس طرح سے ہے کہ یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں one by one اب اس میں ڈالتے جائے گا اگر یہ کھٹے آپ ڈال دیں گے تو کیونکہ ہم نے اس میں پیسن ڈالا ہوا ہے تو یہ سب آپس میں سٹک ہو جائیں گے اور کچھ عجیب سا ہمارے پاس پاپر ٹائپ کا بن جائے گا تو ہمیں اسے one by one ڈالتے جانا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ لوگ ڈالنے کے بعد اسے بلکل مت چلائیے گا at least for about 2 minutes یعنی 2 minutes تک تمام فرائز جب آپ اس میں ڈال دیں آئل میں تو پھر آپ at least 2 minutes تک اس میں سپون نہ چلائیں تاکہ جو بھی آپ نے اس پہ کوٹنگ کی ہوئی ہے وہ اچھے سے اس پر پروپرلی سٹک ہو جائے اگر آپ فوراں چلائیں گے تو ساری کوٹنگ اتر جائے گی دیکھیں ہاں دیکھئے ہم نے آلو ڈال دیا ہے پین میں اور ہم اس کو دو منٹ تک ایسے ہی فرائے ہونے دیں گے آفٹر 2 minutes اب آپ اس کو چلائیے اور اس انداز میں چلائیے کہ جتنے آلو آپ نے ڈال لیا تھے فرائز جو ہم نے ڈالے ہیں آئل میں وہ سپریٹ ہو جائیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اس سٹیج پر بھی نہیں چلانا ہے اب یہ مزید 3 منٹ گزر چکے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آلووں پر کوٹھانا سٹارٹ ہو چکا ہے مزید فرائے کرتے ہیں دو منٹ اور لگیتے ہمیں تقریباً 5 سے 7 منٹ میں یہ ہماری کرسپی فرائز تیار ہو گئی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن سا پیارا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے تیار ہوئی ہیں آئی ہوپ کے ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پڑھ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے انشاءاللہ تعالی اگلی ایک اور بہترین سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ